بسم اللہ الرحمن الرحیم یتیم کا مال کسے کہتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا جیسے بعض دفعہ سگے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نابالغ اولاد کے لئے وراثت کو محفوظ نہیں کیا جاتا جو دوسرے بھائی ہیں وہ اپنے بھائی کی وراثت کھا جاتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے جو نابالغ بچے ہیں تو ان دونوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ جو اس طرح حرکت کر رہا ہے بڑا بھائی کھاتا ہے چھوٹے بھائی کی وراثت یا چچا اپنے بھتیجے کی وراثت کھا جاتا ہے تو یہ وراثت کا مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یتیم پر احسان کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں اس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی ترغیب دی اور اپنے قول سے بھی کہہ کے بھی ترغیب دی اور عمل بھی کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم یتیم کذا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنتی کذا جنت میں اس طرح ہوں گے اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپ نے ملایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا یتیم کسے کہتے ہیں جس بچے یا بچی کا باپ بچپن میں مر جائے کیونکہ بچپن میں اگر باپ مر جائے تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس اولاد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچے برباد ہو جاتے ہیں ماں کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اس کا تحفظ اس کے مال کی حفاظت اس کے دین کی اس کے اخلاق کی یہ ساری چیزیں ذمہ داری باپ اپنے سکندھوں پر ڈالتا ہے جب وہ مر گیا تو دوسرے شہدار ان کو بچوں کو چھیڑ چھیڑ کے تنگ کر کر کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں اور تھوڑا بہت کوئی ایدی سینٹر کی طرح کوئی چندہ مندہ دے دیا دے دیا ورنہ وہ بچے برباد تو کفالت کسے کہتے ہیں کسٹڈی میں لے لینا اپنی یہ نہیں کہ کبھی جا کے پانچ روپے پکڑا دیئے تو کبھی دس روپے فقیروں کی طرح بلکہ اپنی کسٹڈی میں یہ فیملی پلیننگ والوں کی بہت بڑی نہوست ہے جس پہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ اپنے بچے پالنے کے لیے یہ انہوں نے بوجھ بنا دی ہیں بدبختوں نے کہہ رہے ہیں بچے کم اچھے تو اس کا عذاب کیا آیا کہ انسان اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بوجھ سمجھتا ہے کہ میں دو سے زیادہ پچے پالوں گا تو میرا خرچہ ہوگا تو بتاؤ جس معاشرے میں یہ رواج ہوگا وہ دوسرے یتیم بچوں کو لے کے کیسے پالے گا تو یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں یہ یہودیوں سے نظریات آرہے ہیں ہمارے ٹی وی چینل بھی اسی کو دکھا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اخلاقی نقصان کتنے اب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے کوئی اس کے بچوں کی کفالت ہی نہیں کرتا کیونکہ بار بار یہ دماغ میں خناس گھسڑ دیا ہے کہ گھر میں جب بچہ ہوگا تو وہ تمہاری روٹی چین کے کھائے گا اور تمہاری جیب بھاری ہو جائے گی مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے تو اپنی اپنا خون اپنے خون کو پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کیوں خرچے ہوتے ہیں مہنگائی بہت ہے ہم دو سے زیادہ بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ کہ جس معاشرے میں یہ رواج ہوگا وہ بھائی کے یتیم بچے کیسے پالے گا کتنے موتیں آج کل ہو رہی ہیں جوان موتیں ہو جاتی ہیں سگا بھائی مر گیا ایکسیڈنٹ میں قتل ہو گیا گولی لگ گئی یا کوئی اٹیک ہو گیا اب اس کے چھوڑے چھوڑے بچے دربدر ٹھوکرے کھاتے ہوتے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو دوسرے بھائی کو کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتا ہے ڈرامے دیکھتا ہے اور میڈیا دیکھتا ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بچے کتنے اچھے دو جب اپنے بچے دو اچھے تو غیر کے تین چار لے کے پالنا یہ تو اور اپنے پاؤں پہ کلھاڑا ہو گیا نہیں ہو گیا تو یہ سارا نظام برباد ہو رہا ہے ہمارا ان بدبختوں کی وجہ سے اور اس پہ صرف اور صرف ضرب لگائی ہے اللہ اس کے رسول نے صرف اس نے کیونکہ اللہ جب قانون بناتے ہیں تو سب کے لیے بناتے ہیں اور بار بار بتایا کہ جو خرش کرو گے نا خرش تو مال میں کمی نہیں آئے گی مال بڑھے گا یہ یہودی ہے جو تمہیں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے کم نہیں ہوتا خرش کرنے سے بڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم ترزقونا بزعافائکم تم کمزوروں کی وجہ سے کھلائے جاتے ہو کیونکہ تم کمزوروں پر خرش کرتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جیسے کوئے سے پانی نکالیں گے تو کوئے میں پانی آتا ہے تو جیب سے ہمارے نکلے گا ان کے لئے پیسہ اہل و عیال کے لئے تو اللہ کی طرف سے رسم برکت ہوگی تو میرے بھائی کوئی یتیم ہو جائے جیسے حدیث میں بشارت ہے اس کے بارے میں سگے بھائی خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا یا بہن ہے بہنوئی کا انتقال ہو گیا بہن کے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے تو شوق اور رغبت سے ان کی کفالت کیا گیا زیادہ بچے ہیں تو چلو ایک دو بچہ لے کے پال لو اب اتنا حوصلہ نہیں اتنا توقل نہیں ایک اپنی کا سٹڈی میں بھئی یہ بچہ آج سے میرا ہو گیا اب یہ میرے بچوں کی طرح ہے تھوڑا سا ظرف پیدا کریں قرآن نے کیسے عجیب الفاظ ہیں فرمایا فرمایا دیکھو کہ تمہارے بھی چھوٹے بچے ہیں تمہارے بھی اولاد ہیں اگر تم مر گئے تم آج مر جاؤ تو کیا تم چاہوگے کہ تمہارے شدار اس اولاد کو ایسے ہی چھوڑ دیں تم چاہوگے اور چندے لے لے کے بھی زکاة فطرانے جمع کرتے رہے ان کے لئے یہ چاہوگے یا تم یہ چاہوگے جیسے میں مر جاؤں تو میرے رشتدار میرے ان بچوں کو ایسی عزت دیں جیسے میں دنیا میں دے رہا تھا تو جب تم یہ چاہتے ہو تو اگر تمہارے قریبوں میں سے کوئی مر جائے اور تمہارے رشت کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو تم اس کو بھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے تو سمجھ میں آرہی ہے بھئی بات کے نہیں آرہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیمی قذا فی الجنہ لہو اولی غیریہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاہے وہ یتیم اس کے اپنے قریبی رشتداروں میں سے ہو یا غیر ہو جو بھی کفالت کرے گا تو میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی کھٹے ہوگا اور رشتدار یتیم کی جو کفالت ہے یہ ڈبل ثواب ہے ایک تو صلح رحمی ہے رشتداری جڑتی ہے اس سے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ترغیب دی ہے ایک روایت میں آتا ہے مجھے اس حدیث کی سنت کی پوری تحقیق نہیں ہے لیکن ایک بچپن میں حدیث پڑی تھی کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا یتیم بچے کے سر پہ بچہ ہو یا بچی ہو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اسی وقت عطا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پہ عمل کیا ہے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکین غریب کون تھا ہے بھئی یہ فیملی پلیننگ والے بدبخت ہوتے تو یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں نا ہم تو صبح و شام کباب پراتھے کھا رہے ہیں ابھی سہری میں کیا کیا نہیں کھایا اور افتاری میں کیا کیا نہیں رکھا ہوگا یہ غریبوں کے حالات ہوتے ہیں پکوڑے الگ سموسے الگ دہی بڑے الگ جلیبیاں الگ اور کھانے الگ اور پھر مغرب کے بعد کھانا الگ اور عشاء کے بعد کھانا الگ پھر بھی بھوکے ننگے رہتے ہیں ہر وقت پھر بھی بھوکے کے نہیں اولاد نہ ہو ہماری خرشہ ہو جاتا ہے آج کل اولاد نہ ہو اولاد نہیں چاہیے ہمیں تو اولاد روکو بریک لگاؤ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ رسکی تنگی کے خوف سے نسل روکنا یہ قبیرہ گناہ ہے رسکی یہ اللہ پہ الزام ہے یہ اللہ پہ الزام ہے آپ اللہ پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ اللہ نہ مجھے پالا اس نے مجھے بھی بھوکا ننگا رکھا اور اب میری اولاد ہوگی تو اس کو بھی مار دے گا ایسے ہی تو یہ کہاں میڈی آپ کو لے کے جا رہا ہے ان کی باتوں میں نہ ہو دیکھو سب سے مسکین کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانے کو روٹی نہیں گھر میں آتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کیا پکا ہے جب نبی گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ ہے یا نہیں ہے کیا تو بہت بات کی چیز ہے کچھ بھی ہو کھانے کو امی آئیشہ فرماتی ہے تو کھا لیتے فرماتی ہے نہیں ہے تو پھر روزے کی نیت کر لیتے تو اتنی اتنے مسکین لیکن نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو وہ بیوہ ہو گئی تھی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت امی سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تو عمر زیادہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امی سلمہ میں حسن و جمال نہیں تھا ایجٹ تھی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ان کی کفالت کے لیے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں میری کفالت میں آ جائیں تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ایک تو میری عمر زیادہ اور دوسرا میرے بچے ہیں یتیم میں شادی کروں گی تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا کیونکہ شادی کے بعد تو پھر شہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہ بچے نہ رول جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک تمہاری عمر کا معاملہ ہے فَأَنَا أَسَنُّ مِنك میری عمر تو تم سے بھی زیادہ ہے اور دوسری بات فرمائی رہے تمہارے بچے فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو یہ اللہ اس کے رسول کی کفالت میں کیا مطلب یہ میری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ سے نکاح کے بعد ان کے بچوں کو پالا ہے اپنے گھر میں رکھ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے عبد الرحمن ابن عبی سلمہ جب بڑے ہو گئے تھے جوان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے یہ عبد الرحمن جو حضرت امی سلمہ کے بیٹے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا ان کو آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے حدیث کیا ہے کھانے کے آداب کی فرماتے ہیں میں کنتو ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی تربیت میں ربیب سوتیلے بیٹے کو کہتے ہیں عربی میں میں نبی کے بیٹا تھا ربیب تھا وکنتو فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے قُل مِمَّا يَلِيك وَذْكُرِ اسمَ اللَّهُ کہ جب کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ تو یہ کھانے کے آداب میں محدثین حدیث جگر کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جہاں اس سے کھانے کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے وہاں کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچے کو پالنے کی سنت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کیونکہ غریب ہے نا غریب بہت ہیں خرچے بہت ہیں آج کل کل جو ہم نے تلاوت کی ہے نا اس میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ ناب طول میں کمی نہ کرو کیوں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سب کھاتے پیتے لوگو کوئی قہد پڑا ہوا ہو اگر کسی کھانے کو نہیں مل رہا وہ چوری کرے کسٹمر کو دھوکہ دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ روٹی نہیں مل رہی مر جائے گا لیکن شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں سب کھاتے پیتے لوگو تو پھر گہاک کو دھوکہ کیوں دیتے ہو تو بھائی یہ بات یہاں بھی فٹ ہوتی ہے کہ سب کھا پی رہے ہیں تو پھر یہ غربت غربت کی باتیں کہ ہم نہیں پال سکتے ہم بس اپنی توند لے کے قبر میں جائیں گے اس کو جہنم کی آگ سے بھریں گے اور اس کے علاوہ ہم کسی کے پیٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ باتیں اللہ کو ناپسند لگتی ہیں اللہ رسک چھین لے گا تب ہی تو دیکھو کہ اتنا رسک برس کے بھی دلوں میں تنگی اللہ نے پیدا کر دیئے جیسے اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا نا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ہاتھ کو باندھیا ہے اتنے کروڑ پتی ہو کے بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے تو یہ دل کا غناء اللہ چھینتے جا رہے ہیں تو اس لیے ہمت کریں تو کسی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو رکھیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں نا کوئی خاندان میں کوئی یتیم ہوتا ہے بچہ اس کو اپنی کفالت میں رکھ لیں اتنی بھی ہمت اگر نہیں ہے کہ اپنے گھر میں رکھنے کی ہمت نہیں ہے دل جگرہ اتنا نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ مالی تعابون کیا کریں اس کی تربیت کی فکر اسکول جا رہا ہے مدر سے جا رہا ہے ایسا تو نہیں غلط لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے گالی گلوش تو نہیں سیکھ رہا جیسے اپنے بچے کے بارے میں انسان کو فکر ہوتی ہے تو ایسے اس کی فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی کیونکہ نبی نے بھی یہ کام کی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس فضیلت کے حصول کی کوشش کی توفیق نصیب فرمائے اور بخل اور کنجوسی کی لعنہ سے اللہ ہم سب کو بچائے سبحانک اللہ و بحمدی رشدو اللہ علیہ اللہ تنس